ہمارے دیش بھارت میں موجود کیرلا راجے یوں تو اپنی پرکرٹک ساندریہ کے لیے دنیا بھر میں پرسد ہے لیکن ان سب کے علاوہ کچھ ستان ایسے بھی ہیں جو بھوت پریت اور آتماؤں کے قبضے میں ہیں اور ان جگہوں پر جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے یا یوں کہیں کہ ان جگہوں پر جانا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج اس ویڈیو میں ہم کیرلا کے کچھ بھوتہ ستھانوں پر بات کریں گے ویاناڑ زلے میں موجود یہ راستہ کیرلا کے سب سے بھوتہ ستھانوں میں گنا چاہتا ہے یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو کئی بار کسی ادریش شکتی کے موجود ہونے کا احساس ہوا ہے رات کے سمیں کئی لوگوں نے یہاں پر چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنی ہے کہا جاتا ہے کہ بریٹش شاسن کے دوران ایک انگریز انجینئر نے اس راستے کا نرمان کرنے کے لیے کرین تندن نام کے ایک ستھانی نواسی کی مدد لی اور بعد میں اس راستے کو بنانے کے بعد انگریز شاسکوں نے اس ستھانی نواسی کو مار ڈالا اس حادثے کے کئی سالوں بعد لوگوں کو یہاں پر اس آدمی کی آتما منڈراتی ہوئی دکھنے لگی جس کے بعد لوگوں نے یہاں پر جھاڑ پھوک کروایا لیکن اس سے اس آدمی کی آتما کو کیول ایک پیڑ میں ہی قید کیا جا سکا لوگوں کے مطابق اس بنگلے میں اکثر ایک چھوٹے بچے کی آتما کو منڈراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی رات کے سمیں یہاں پر کانچ کے ٹوٹنے اور بچے کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں دراصل بریٹیش شاسن کے دوران یہ بنگلہ چائے کی کھیتی کے لیے کافی مشہور تھا لیکن ایک رات اس بنگلے کے مالک کے بچے کی کسی نے بے رہمی سے ہتیا کر دی اس حادثے کے بعد اس بنگلے کے مالک لندن چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے ستھانیے لوگوں کے مطابق وہ چیخنے چلانے کی آواز اور وہ بھٹکتی ہوئی آتما اس مالک کے بچے کی ہی ہے یوں تو کیرلا کا یہ جنگل ٹریکنگ کرنے والوں کے لیے بہت دلچسپ ہے لیکن دن ڈھلنے کے بعد یہ جگہ کسی بھوتہ جگہ سے کم نہیں ہے شام ہونے کے بعد یہاں پر ایک سات سے آٹھ سال کے بچے کی آتما بھٹکتی ہوئی دیکھی جاتی ہے لیکن اس کی آتما نے آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے وہ بچہ کون ہے اور اس کی موت کیسی ہوئی یہ آج تک ایک رہ سے ہے اس مندر کو بھوتہا کہنا تو صحیح نہیں ہے لیکن یہاں آنے والے لوگوں کی مانے تو یہاں پر کئی آسادھارن گتیویدیاں ہو چکی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ چودہ جنوری کے دن بھگوان شریعی ایپا نے ایک بھیانک راکشس کو ہرا دیا تھا اور ہر سال چودہ جنوری کے دن یہاں پر ایک رہ سے میں پرچھائی کو گھستے ہوئے دیکھا جاتا ہے لیکن بھگوان شریعی ایپا اسے ہرا دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی آسمان میں ایک تیز بجلی چمکتی ہوئی دیکھی جاتی ہے جو بھگتوں کے انسار بھگوان شریعی ایپا اور اس راکشس کے بیچ کی لڑائی ہے رات کے سمیں اس سڑک سے جانا کھترے سے کھالی نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک وشال کائے پرچھائی بھٹکتی ہے اس سڑک کے پاس ایک تالاب بھی موجود ہے جہاں پر ہیما وطی نام کی ایک لڑکی نے آتما ہتیا کی تھی لوگوں کے مطابق یہاں بھٹکنے والی پرچھائی اسی لڑکی کی مانی جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے کا کیا سچ ہے یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے ستھانی لوگوں کے مطابق اس تالاب پر بڑوتا مٹھائے نام کے ایک ویقتی کی آتما بھٹکتی ہے جسے ایک مہیلہ کے ساتھ کیے گئے بلاتکار کے جرم میں مہاراجہ اڑا پلی نے فانسی کی سزا سنائی تھی یہاں پر لوگوں کے بیچ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کی آتما اس تالاب میں آج بھی بھٹکتی ہے جو اکثر یہاں آنے والے مچواروں پر حملہ کر دیتی ہے ستھانی مچواروں کے بیچ اس بات کا اس قدر خوف ہے کہ کام پہ جانے سے پہلے وہ ہمیشہ اس آتما کو کچھ نہ کچھ ضرور بھیٹ کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس ستھان پر ایسی آتما بھٹکتی ہے جو یہاں آنے والے کسی بھی انسان کا روپ لے کر اسے گمراہ کر دیتی ہے اور بعد میں انہیں آتما ہتیا کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے اسی کے چلتے کئی لوگ یہاں سے غائب ہو چکے ہیں جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اجازت دیجئے